بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا یہاں تک کی آپ کو اپنے آپ پر مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا ہے اس وقت تک مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے بن چکے تھے اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان بن چکے تو مشرقین مکہ کی مسلمانوں سے دشمنی نے اور درقی کر لی قریش والوں نے ایک میٹنگ رکھی جس میں نعوز باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ ہوا اسی میٹنگ میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے وہی عمر فاروق جن کی بہادری کے آگے پورا مکہ کانپتا تھا جب عمر فاروق کی تلوار میان سے نکل آتی تو ان کے سامنے بڑے بڑے بہادروں کی سانسے بھی نہیں نکل پاتی تھی اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوششیں کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے وہے مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور خوب مارتے جب تھک جاتے تو آرام کرتے اور پھر اٹھ کر مارتے گرج کی انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے فیڑنے کی بے حد کوششیں کی مگر ناکام رہے آخر کار ایک دن قریش کی اس میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں تنہا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا نعوذ بللہ تاکہ یہ سارا فتنہ یعنی اسلام مٹ جائے ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اس نے جب حضرت عمر فاروق کے موہ سے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو میں سو اونٹ اور ہزار چاندی کی اشرفیاں پیش کر دوں گا چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے انہوں نے پوچھا اے عمر اس طرح گسے میں کہا جاتے ہو انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے چاہتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کے مصیبت اور پریشانیوں کی جڑ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نعیم بن عبداللہ نے کہا کیا تم میں اتنی حمد ہے کیا تم یہ نہیں جانتے کہ محمد کا قتل کوئی آسان کام نہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں پھر نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تم محمد کو تو بعد میں قتل کرنا پہلے اپنے ہی گھر کی تو خبر لے لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا وہ اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیئے جیسے ہی بہن کے گھر کے درواجے پر پہنچیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی گھر میں خباب بن عرد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے حضرت عمر کے آنے کی آہاتھ سن کر حضرت خباب تو وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اورات پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراں چھپا دیا حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے تھے پھر فوراں اپنے بہنوئی سید بن زید کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی اس قستم قستی میں ان کے بہن فاطمہ کو ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو بے انتہا مارا بہن نے آخر دلیری سے کہا ہاں عمر ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں ہم محمد کے فرما بردار بن چکے ہیں اب جو کس دوسرے ہو سکتا ہے کر لیں جیسے ہی بہن کا یہ دل رانا جواب سنا اور نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی بہن کو خون میں تر بتر پایا اس نظارے کا حضرت عمر کی دل پر اس قدر اثر ہوا کہ ان کا تیش و گزب کا دوفان جاتا رہا عمر رضی اللہ عنہ نے نرم انداز میں اپنے بہن سے کہا اچھا تم مجھے وہ کلام تو دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں تاخل ہوتے ہوئے سنی تھی ان کی بہن فاطمہ نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ پہلے تم گسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیں گے ورنہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت گسل کیا گسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت جن اوراک پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے ابھی کچھ آیت ہی پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے کیا جبردست کلام ہے اس کا اثر میرے دل پر ہوتا جاتا ہے یہ سنتے ہی حضرت خباب بن عرد جو ابھی تک اندر چھپے ہوئے تھے فوراں باہر نکل آئے اور کہا اے عمر مبارک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی میں نے کل رسول اللہ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ یا الہی دونوں عمروں میں سے یعنی عمر بن عالی خطاب اور ابو زہل دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور مسلمان کر دے آج یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی پھر حضرت خباب نے سورہ تاہا کا پہلا رکو پڑھ کر سنایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ تاہا کی آیت سنتے جاتے سنتے جاتے اور بے اختیار روتے جاتے حضرت عمر نے حضرت خباب سے کہا کہ بس اب مجھ سے رہا نہ جاتا اسی وقت مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو چنانچہ وہے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارِ ارکم کی طرف لے چلے اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی مگر ابھی یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے نہیں تھی دارِ ارکم کے دروازے پر پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی صحابہ اکرام جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو تھوڑے سہم گئی اور دروازہ کھولنے میں دیر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو عمر کو اندر آنے دو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی موجود تھے انہوں نے کہا کہ آنے دو اگر عمر کا ارادہ نیک ہے تو خیر ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کار دیا جائے گا چنانچہ دروازہ کھولا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر جوڑ سے جھٹکا اور کہا اے عمر کیا تو اب بھی باز نہ آئے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے جواباً ارج کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو مارے خوشی کے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ اکرام نے جو اس وقت وہاں موجود تھے اس جور سے اللہ اکبر کہا پورے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو زہل کے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی ابو زہل بہار آیا اور خندہ پہشانی سے اہلن و سہلن و مہربن کہا اور آنے کی وجہ پوچھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ ابو زہل کے پیروں تلے زمین خشک گئی ابو زہل جھلا اٹھا اور مارے گسے کے اندر بھاگ گیا حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں پورا مکہ اکیل حضرت عمر سے کامتا تھا لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ارج کیا کہ یا رسول اللہ ہم کو اب چھپ چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اب ہمیں دنکے کی چوٹ پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے چاہی چنانچہ جس کسی نے بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا تو ان کا مقابلہ اکیل عمر بن الخطاب نے کیا پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور عاشقار طور پر ظاہر ہو گیا یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر تینتیس سال تھی یہ وہی عمر بن الخطاب تھے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کی سب سے طاقتور رومن اور پرشین سلطنتوں کو اخاڑ فینکا اور آدھی سے زیادہ دنیا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بائیوگرافی دیکھنی ہے تو سکرین پر آ رہی ویڈیو پر کلک کر کے دیکھیں